وار مموریل کو لے کے امرجوان جوتی کو لے کے اس کو پہلے ہی کہا گیا کہ وہی وہاں سے اپشٹ کیا جائے گا وار مموریل میں بعد میں سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں سفائی آئی کے اس جوتی کو وہی رکھا جائے گا جوتی کو نہیں اٹھایا جارہا بس وہاں سے اٹھ کے پرجولد کر کے اس کو وہاں وار مموریل پر گرا جارہا ہے اور سبحان شنبورجی کی مورتی وہاں پر لگائی جائے گی لیکن اس پہ راجنیتک بھی وہ بات ہو گئی کیا لگتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے یہ ایک پولٹیکل ایشو کیوں بن گیا اور سرکار کی منشاہ کو کہاں لگتا ہے دیکھیں سرکار کی منشاہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب کسان ترست ہے گنہ کا اتتا بکایا ہے اس کا دگنا آپ خرچ کر رہے ہو اسی پارلیمنٹ کے سندری کرن کو جو ستر سال سے بلکل صحیح ہے تو مجھے تو ان کی منشاہ سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آپ خرچے اس طرح کی کر رہے ہیں پردھان منتری کے دو ہوائے جہاز ہیں وہ سولہ آزار کروڑ کے ہیں اور آپ کسانوں کا بکایا نہیں دے پا رہے ہیں اور اس پہ آپ دھیانی نہیں دے رہے ہیں اب ان چیزوں کو مددہ بنانا اب یہ کیوں ہمار جوان جوتی کو اتنے سالوں بعد بجھا کر کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں تو بلکل میرے تو سمجھ سے باہر اور ہماری جو ایک پرمپرہ ہے جو اتنے سالوں کے لئے رہی ہے کہ وہ جوتی کبھی نہیں بجھے گی اس کا تو سمبان کرنا چاہیے ہے